موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اور جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور وہ آئے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے بدعا فرمائی اس طرح کہہ کر لوگوں کو ایک بات بتائی جاتی ہے کہ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے بدعا فرمائی یہ تو ایسے گستاخ ہیں کہ حضور نے بلایا تو بھی نہیں آئے اس طرح کی باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کی جاتا ہے اور اصل روایت بیان نہیں کی جاتی کیونکہ بات وہی ہے نا کہ جب آپ ایک شخص کے بارے میں ایک مائنڈ بنا کر اس کے بارے میں بیان کریں گے تو کسی تک حق کیسے پہنچے گا تو ذرا سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کیا یہ بات صادر ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کے لیے بدعا فرمائے اور وہ بھی اپنے ایک صحابی کے لیے جو کاتب وہی ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ کا بھائی ہے مکہ کے پچھلے سردار کا بیٹا ہے جو ایک مسلمان ہو گیا ہے اور اب بیٹا بھی مسلمان ہو گیا ہے اور اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے یعنی ان تمام باتیں اگر انسان ذہن میں رکھے تو انسان کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو اخلاق کریمہ آپ پر تو اخلاق آپ سے شروع ہوتا ہے ان سے اس قسم کے الفاظ ان کی طرف منصوب کرنا یہ ایک وسوسے کے سوا ایک کم فہمی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا اچھا حدیث شریف اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے لڑکپن کا زمانہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ لکھوانا چاہتے تھے کیونکہ وہ کاتبے وہی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں میں واپس آیا اور حضور کو کہا کہ حضور وہ تو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور معاویہ کو بلا کر لاؤں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں گیا تو دیکھا وہ کھانا کھا رہے ہیں واپس آ کر حضور سے کہا کہ حضور وہ تو کھانا کھا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اس کا پیٹ اللہ عز و جل اس کا پیٹ نہ بھرے یہاں تک روایت ہو گئی پوری ٹھیک ہے مسلم شریف کی روایت ہے کتاب البری والسلام باب بازابتہ قائم کیا ہے اس میں حدیث نمبر 2604 اب اس حدیث کی ذرا تشریح ملائزہ فرمائیں کیونکہ دیکھیں نا صحابہ اکرام کو شریعت اسلام میں ایک نرالہ مقام حاصل ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان سے محبت ان کی قدر و قیمت کا اعتراف اسلامی عقیدے کا ایک اہم باب ہے چنانچہ امام تہاوی حنفی رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدہ تہاویہ میں لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کی محبت میں غلوب نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کی محبت دین ایمان اور احسان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر و نفاق و سرکشی کی علامت ہے تو عقیدہ تہاویہ کے صفحہ نمبر 93 پر جو مترجم ہے جو ترجمہ ہے عقیدہ تہاویہ اس کے اردو ترجمے کے صفحہ 93 پر حضرت کی یہ رائے موجود ہیں اور حدیث شریف بھی ابن ماجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ احسان سے پیش آؤ اسی طرح جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کرو لیکن اس کے باوجود اپنے کو مسلمان کہنے والی ایک جماعت نے صحابہ اکرام پر لانتان کا سلسلہ الزام تراشیوں کا نفاق و قفر کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا حالانکہ حضور کی بڑی واضح اس کے اوپر جو ہے معاملہ موجود ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ معاملے میں تو تانو تشنا انہوں نے ایک بنیاد بنا لی ہے حالانکہ آپ کاتبیں وہیں ہیں آپ کی فضائل ہیں آپ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دعایا کلمات ہیں ایسی شخصیت کے لئے اس طرح کے الفاظ کا استعمال نازبہ ہے اچھا اس کی اس حدیث پاک کی شرعہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر بن فارس رحمت اللہ علیہ حضرت یونس بن حبیب رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اصل میں تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمائے اللہ عز و جل اس کا پیٹ نہ بھرے اصل میں تو اللہ کا اور اس کا رسول جانتے ہیں لیکن کیونکہ صحابی کی الفاظ دیئے گئے ہیں تو اس سے مراد ہم اچھی ہی لیں گے اس سے مراد ہم اچھی ہی لیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے پھر ہم اس کی مثال اس حدیث سے لیں گے جس کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل دنیا میں ان کا پیٹ نہ بھرے تاکہ جو لوگ قیامت میں بھوکے ہوں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شبار ان میں نہ ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو پیٹ بھرا ہوگا وہ قیامت کے دن بھوکا ہوگا یہ حدیث مصندت تیلاسی میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس خراوی ہیں تو ان لوگوں میں اللہ اسے نہ کرے جو قیامت کے دن بھوکے ہوں گے تو دنیا میں اس کا پیٹ نہ بھرے حضرت امام ابو زکریہ یحیٰ بن شرف النواوی امام نواوی جو جنہوں نے صحیح مسلم کی شرع لکھی ہے آپ لکھتے ہیں کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ وصل کلام کے لیے بغیر نیت کے اس طرح کے جملے کہتے ہیں یعنی کہ جب اس طرح کے جملے عرب کہتے ہیں ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا ہم اردو میں اس کا ظاہری مطلب وہی لے لیتے ہیں مثال کے طور پر جیسا ہوتا ہے نا تریبت یمینک یمینک یعنی اسی طرح عقل حلقی کہ بھئی تیرے ہاتھ جو ہیں وہ خاک آلودہ ہوں بخاری شریف میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ تربت یدا ہوں تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں اسی طرح ایک اور حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک بچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تیری عمر نہ بڑھے لا قبر سنک وہ بڑی پریشان ہوئی وہ دوڑی دوڑی گئی اور ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے یہ کہا کہ اس کا عمر نہ بڑھے تو بڑی پریشان ہے تو کہے میں تو ہمیشہ چھوٹی رہوں گی کہ حضور نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تیری عمر نہ بڑھے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ دیکھو میں بشری تقاضہ ہے میں غصہ بھی کرتا ہوں ہستہ بھی ہوں مزاہ بھی فرماتا ہوں یعنی یہ میں نے بطور مزاہ کہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جسمانی طور پر جوان کر بھی دے تو تیرے اندر جو نفس ہے وہ بچے کی طرح پاک رہے یہ تو تیرے نفس کے لیے دعا خیر تھی اور ظاہر میں کیا دعا تھی ظاہر میں یہ تھی کی تیری عمر نہ بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا خیر ہی فرماتے ہیں یہ حضور کی صفت ہے اب دیکھو نا قرآن میں آتا ہے غیر المقضوب علیہم ولا الضالین ہمیں ان لوگوں میں نہ کر جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہو گئے ضالین کا مطلب کیا ہوا گمراہ لیکن جب ہم اس آیت کا ترجمہ کریں گے وَوَجَّدَكَ ضَالًّا فَهَدَا تو ضالًّا کا وہ ترجمہ نہیں کریں گے جو سور فاتحہ میں آپ ضالین کا ترجمہ کر چکے ہیں کیونکہ اب بات حضور کی ہو رہی ہے تو ضالًّا کا ترجمہ بدل جائے گا سمجھ آرہی یہ بات تو اس لئے ہر چیز سیاق و سباق میں ہوتی ہے اس لئے کہا کہ لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطَانَهُ اللَّهُ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ معنی وہ نہیں ہے جن معنوں میں آپ اسے لیتے ہیں اب بعض لوگوں نے اس کو یوں کہا ہے کہ حضرت معاویہ دن میں سات سات مرتبہ کھانا کھاتے تھے پیٹے نہیں بھرتا تھا اتنے کھا کھا کے موٹے ہو گئے تھے کہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے بیٹھ کے جمعہ کا خدبہ دیا اب یہ ساری باتیں آپس میں اس حدیث کے ساتھ ملا دیتے ہیں حالانکہ اس حدیث کا پوزیٹیو مطلب میں نے آپ کو بتایا اور بھی اس کے مطالب ہے میں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں اسی لئے آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں تو لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطَانَهُ کے الفاظ حضرت معاویہ کے حق میں دعا ہیں ایسے نہیں کہ ان کے لیے نقصان دے کوئی بات تھی یہ دعا رحمت تھی جس کا پہلو آخرت میں آیا ہوتا ہے نہیں ہے قانونن کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اچھا پھر تیسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت معاویہ کے پاس گئے ان کو کھانا کھاتے دیکھ کر واپس آگئے حدیث میں کئی نہیں لکھا کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا حضور بلارے حضرت معاویہ نے کہا میں تو بھی کھانا کھا رہا ہوں یہ تو جملے انہوں نے خود دالے ہیں اندر یہ حدیث میں نہیں ہے حدیث میں ہے حضرت ابن عباس حضرت معاویہ کے پاس گئے ان سے کہا نہیں کہ حضور بلارے ہیں کھانا کھاتا دیکھ کر واپس آگئے کہ ابھی وہ کھانا کھا رہے ہیں تو حضرت معاویہ سے یہ انہوں نے نہیں کہا کہ حضور آپ کو بلارے ہیں تو حضرت معاویہ تک یہ بات پہنچی ہی نہیں تو جب ایک بات پہنچی ہی نہیں تو خطا کس چیز کی بھائی تو اب ایسی صورت میں حال میں آپ بے قصور ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دعا ہے آپ کی حق میں تو اسی لئے علماء کرام نے اس لئے کہا کہ دیکھو عربی زبان میں ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جن کی معنی وہ نہیں ہوتے جو ظاہراً آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ کے سامنے وہ بچی کی مثال بھی پیش کی پھر تربت یداح کے الفاظ بھی تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں یہ کوئی گالی نہیں ہوتی کہ بس عربی جو لوگ جانتے ہیں نا عربی زبان یہ تقلم ہوتا ہے عربی زبان میں بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا دیگر آئمہ کرام نے امام مسلم کے علاوہ جو دیگر علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کو حضرت معاویہ کے فضائل میں ذکر کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ کے لئے دعا ہے امام زہبی نے بھی اسی دوسری معنی کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ سیر العلام النبلاء میں وہ لکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ کی اس میں فضیلت کا بیان ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں جب کسی پر لانت بھیجوں یا برا بھلا کہوں تو اسے اس کے لئے طہارت و رحمت بنا دے یہ سلسلہ تل احادیث صحیحہ میں بھی یہ بات آتی ہے اچھا حضرت معاویہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک میں نے آپ کو بتایا نہ صرف صحابی رسول ہے بلکہ کاتب رسول ہے اور کسی بھی حدیث کے مفہوم کو متعین کرنے اور اس کے مدلول کو جاننے کے لئے صاحب بصیرت اہل علم کی طرف رجوع ضروری ہے نہ کہ گھر میں بیٹھ کر احادیث پر انجینئرنگ کی جائے کیسا کہ ایک رواج پڑ گیا ہے خود ہی سمجھ لوں گا ضرورت نہیں ہے کسی کی متواتر حدیثوں اور قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقاضائے بشریعت کہ لحاظ سے مختلف ایکسپریشنز کا اظہار کرتے تھے غصے کا رضا کا مزاہ کا تو آپ کا تقاضائے بشریعت آپ کے مقام و مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ آپ جہاں نورانیت کے ساتھ نہیں وہاں بشریعت کے ساتھ نہیں اور یہ تقاضائے بشریعت ہی ہے کہ آپ زمین پر تشریف تقاضائے بشریعت میں لائے روحانیت میں تو نہیں لائے اب اولاد کا ہونا شادی کا کرنا چیزوں سے خوش ہونا غم کا اظہار یہ سب تقاضائے بشریعت ہیں چوٹ کا لگنا خون کا بہنا یہ سب تقاضائے بشریعت ہیں نہ روح کو چوٹ لگتی ہے نہ روح کا خون بہتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ کو ہر چیز کو اس کے سیاق اور سباق میں دیکھنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ لوگ جب اعتدال سے چیزوں کا متعلہ نہیں کرتے تو پھر اسی لیے انہیں ان معاملے میں ٹھوکر لگتی ہے تو وہ دا بارٹم لائن ہے کہ اس طرح کے جو کلمات عرب میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اگر آپ مشہور جو عرب کے لغت کے لوگ ہیں جیسے ابو منصور ہو گئے محمد بن احمد اظہری جو جن کی وفات تین سو ستر ہجری میں ہوئی تھی وہ مستنت لغوی ابو عبید سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَهَذَ عَلَى مَذْهَبِ الْعَرَبُ ایسی باتیں عربوں کے اس طریقے کے مطابق ہیں جس میں وہ کسی کے بارے میں وہ اس طرح کے الفاظ کہتے تھے جو ظاہر میں بددعا لگتے تھے لیکن اس کے وقوع کا ارادہ نہیں کرتے تھے یعنی بددعا کا پورا ہو جانا مراد ہی نہیں ہوتا تھا تو تہذیب اللغہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون فورٹی فائف پر انہوں نے یہ لکھا ہے علاوہ عظیم شار سحی بخاری اللامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال چار سور فورٹی نائن ہجری میں اب سے ہزار سال پہلے ہوا اس طرح کی ایک عبارت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس سے بددعا مراد نہیں ہوتی اسے صرف تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ کوئی شاعر عربی میں امدہ شعر کہے کہ ما قالو لشاعری اذا اجادا قاتلہ اللہ لقد اجادا تو اگر کوئی شاعر بڑا زبردست شعر کہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اسے مارے جیسا ہم کہتے ہیں اوہ یار کیا تو نے زبردست شعر کہا ہے قاتل شعر تھا اب شعر تو قاتل نہیں ہو سکتا نا تو اسی طرح کے الفاظ وہ عربی زبان میں استعمال کرتے تھے امدہ شعر کے لیے تو اسے شرح صحیح البخاری میں انہوں نے نقل کیا ہے علامہ ابن بطال نے جلد نمبر نو صفحہ نمبر تھری ٹوئنٹی نائن میں صحیح مسلم کی یہ حدیث اسی معنی و مفہوم میں آتی ہے اسی لئے آپ کو میں نے مختلف مثالوں سے بھی یہ بات سمجھائی کہ ام سلیم اور اس لڑکی کا واقعہ اس لڑکی کے بارے میں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تیری عمر نہ بڑے تو اس کو بھی حضور نے ایکسپلین کیا تو وہاں ایکسپلینیشن بھی ہمیں مل گئی کہ ظاہر میں جو الفاظ تھے باطن میں اس کا مطلب نہ تھا تو اسی طرح لا اشبع اللہ بطنہو کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے تو اس سے بھی یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے جس کا دنیا میں پیٹ نہیں بھرے گا اس کو آخرت میں اللہ تعالی کا تقرب ملے گا تو یہ تقرب الہی اور باعث منقبت اور فضیلت ہے اور علماء اہل سنت اور اہل حق کا یہی اس معاملے میں فہم ہے اور امام نواوی جن کا انتقال آپ سمجھ لیں اب سے کوئی آٹھ سو سال قبل ہوا ہے وہ انہوں نے جو صحیح مسلم کی شرعہ لکھی ہے تو انہوں نے اس شرعہ میں لکھا ہے اس کی جلد نمبر سولہ صفحہ 156 پر کہ وَقَدْ فَهِمَا مُسْلِمْ رَحْمَهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ اَنَّ مُعَابِيَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًا لِدْعَاءِ عَلَيْهِ کہ امام مسلم نے اس حدیث سے یہ فہم دیا ہے کہ حضرت معاویہ بدعا کے مستحق نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے فَلِهَادَ اَدْخَلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَجَعَلَهُ غَيْرُهُ مِنْ مُنْ مُنْاقِبِ مُعَابِيَةِ اور دیگر اہلِ علم نے بھی اس حدیث کو حضرت معاویہ کے مناقب میں شمال کیا ہے من مناقب معاویہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ حقیقت میں ان کے لیے دعا بن گئے تھے تو اب اس حدیث سے جو لوگ یہ غلط مفہوم نکالتے ہیں اس حدیث کے ان جملوں پر کیوں نہیں گوھر کرتے کہ اِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو کیوں بلایا تھا وَعَثَ إِلَا معاویہ کیوں يَكْتُبَ لَهُ تاکہ وہ حضور کے لیے کتابت کریں یعنی کہ یہاں پر تو حضرت معاویہ کو قاتب وحی بیان کیا جا رہا ہے تو یہ تو آپ کی فضیلت ہے نہ کہ اس حدیث کو آپ کی تنقیث میں جوڑا جائے اور حافظ ابن عساقر رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں اب سے کوئی نو سو سال قبل وہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں مروی سب سے صحیح حدیث یہی ہے تاریخ دمشق میں وہ یہ لکھتے ہیں البدایہ وننہایہ علی ابن کثیر میں بھی یہ بات آتی ہے بارحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقی بہت ساری دعائیں حضرت معاویہ کے لئے ہمیں ملتی ہیں مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے اللہم اے اللہ انہیں قرآن کی تفسیر اور حساب سکھا دے اور ان کو عذاب سے بچا لے اسی طرح اس حدیث کو ابن امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے اور اس کا راوی حارس بن زیاد شامی جمہور کے نزدیک حسن الحدیث ہے حافظہ بھی فرماتے ہیں لحدیث شاہد قوی ان اس حدیث کا ایک قوی شاہد بھی موجود ہے سیر العلام النبلاء میں لکھتے ہیں اسی طرح جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا جسے ابو ملکیہ تابعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے حضرت معاویہ کو فقیح بھی بیان کیا اور ایک دگا یہ بھی بیان کیا کہ خلفاء الراشدین کے بعد حضرت معاویہ کو عمارت کے معاملے میں بڑا قوی پاتا ہوں ان سے بہتر کسی کو نہیں پایا خلفاء الراشدین کے بعد تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں حضرت معاویہ کے حق میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کے ساتھ یہ روایت پھر ٹکرائے گی اگر اس کو کسی اور مفہوم میں لیا جائے گا اور اس کا اصل مفہوم یہ تھا بھی نہیں جن الفاظ میں اسے بیان کیا جاتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں